ہر کوئی سلامی انہیں دے رہا ہے اور اسی طرح سے برار جو اسکویل شمشان بھاٹ ہے وہاں تک میں جگہ جگہ ان کے پوسٹرز ہیں جگہ جگہ لوگوں نے ہاتھ کے ترنگا لیا ہوا ہے یہ شان ہے بپن راوت عمر رہے ان کی چھاپ امٹ رہے یہ شبد یہاں پر جس طرح سے سامنے آ رہے ہیں اور جب ہم ان سے بات بھی کر رہے تھے تو سب ہی نے یہی کہا یہ محض نعرہ نہیں ہے یہ محض شبد نہیں ہے یہ ہماری بھاونائے ہیں جو ہم سی ڈی ایل جنرل بپن راوت کے لیے آج یہاں پر بول رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے انہوں نے جذبہ ہمارے اندر بھرا جس طرح سے انہوں نے مثال قائم ہم سب میں کی ہمیں ہمارے بچوں کو ہمارے آسپاس کے لوگوں کو دیشت کا اصل مائنے سمجھایا جن کے کہنے بھر سے ہی دشمن کام جاتا تھا آتنگوادی اپنی نئی رننیتی لے کر اگر آتے تھے تو اس سے بھی دس قدم آگے والی رننیتی اگر کسی کے ہاتھ میں رہی تو وہ تھی جنرل بپن راوت کے ہاتھوں کی وہ کمان جو بہت یاد کی ج جائے گی جسے ہر پل یہ دیش یاد کرے گا یہ پورا کافلہ آپ دیکھئے ابھی بھی خط نہیں ہوا ہے یہ پورا کافلہ جو اس وقت آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یوں ہی بڑھتا جا رہا ہے آگے جا رہا ہے یہ انتم سفر ہے نیوز ایٹین انڈیا کے دو درشک ہیں وہ اس سفر میں ضرور شامل ہو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ کر دیش کے سب سے بڑے سیننے عدھکاری کو سلام کریں ان کے اس جذبے کو یاد کریں جو انہوں نے ہمیشہ دیش کے لیے آگے ب بہت دکھا دیا یاد رہا ہے بہت گمگین کر دینے والی یاد رہا ہے لیکن ایک شہید کا جیوان یوں ہی ہوتا ہے نہ آسو بہیا جاتا ہے نہ ززبات یہاں پر اڑے جا پاتے ہیں کیونکہ ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ یہ درد ہمیشہ قائم رہے گا لیکن یہ گرب یوں ہی سینہ چوڑا کرتا رہے گا اور دیکھیں ہم بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہماری بھی آگے بڑھنے کا مقصد یہی ہے پولیس کیا اردسان نقبل کیا سینہ کیا جنتا کیا ساماجک سنگٹن کیا راجنیتہ سب یہاں پر اوپر آئے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد ان تصویروں کو دکھانے کا یہی ہے کہ سمان کے ساتھ جس طرح سے یہ پورا انتم سفر نکل رہا ہے نیوز ایٹین انڈیا کے درشک جو یقیناً چاہتے ہوں گے کہ وہ اس سفر کا حصہ بنے اور بن نہیں پائے ہوں گے لیکن ہمارے ساتھ وہ اس انتم یاترہ کا انتم سفر کا حصہ بنے اور وہ بھی اپنی بھابینی شہر دھانجلی یہاں پر دے سکیں کیونکہ ہم نے ایک اپنی شتی یہاں پر صحیح اور ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی چندن بھی اس وقت موجود ہیں چندن کیا کچھ تصویر سامنے آ رہی ہے جس طرح سے لوگوں کا حجوم ان کے ساتھ ان کے پاتھر شریر کے ساتھ آگے آگے دوڑ رہا ہے وہ سمان دکھا رہا ہے وہ ان کی بھاوناوں کو یہاں پر درشاہ رہا ہے کیا تصویر آپ دکھانا چاہیں گے بلکل دیکھیں فیلحال ہم کیلٹونمنٹ ایریا میں ہیں نارینا جو رینگ روڈ پہ پڑتا اس کے ٹھیک پاس میں ہیں اور کئی لوگ ہیں بات کرے تو لمبی کتار لگی بھی لوگوں کی جو کی یہاں پر پھول لے کر کے آئے ہیں آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں ہم نیو سرا دلی سے ہی ہیں اچھا آپ بیشت دھانجلی دینے آئے ہیں ہم اترا کھن سے ہیں لیکن رہتے ہیں پڑھے لگے بھی دھانجلی دینے ہیں تو دیکھیں اترا کھن سے ہے آپ پتا ہے آپ کن کن کے ساتھ آئے بہت سارے لوگ ہیں آپ لوگ یہاں پر پش برسہ کرنے کے لئے آئے ہیں تو یہاں جتنے لوگ آئے سب کے ہاتھوں میں پھول اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب جو ہے یہاں سے انتی میاترہ جو ہے وہ یہاں سے گزرے امید کی جاری کے اگلے کچھ پلوں میں ہی جو یہاں سے پورا وہ کافلہ ہے انتی میاترہ کا وہ یہاں سے گزرے گا اور لوگ یہاں تیار ہیں ہاتھ میں ترنگا جھنڈا لے کر کے اس کے بعد ہر ایک کے ہاتھ میں یہاں پر پھول ہے مالا ہے اور سب یہاں پوش برسہ کریں گے سی ڈی ایس راوت کو انتی مشردانجلی دیں گے یہاں پر پولیس نے بھی کافی سیکیورٹی کر رکھی ہے چپے چپے پر جی آر پی ایف اور پارا ملٹی کی تیناتی ہے آرم ٹرافیک کو بھی روکا نہیں گیا اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ دیر ضرور لگے گا دو چار منٹوں کا وقت کم سے کم ضرور لگے گا کیونکہ جب یہ انتی میاترہ کے لیے یہاں سے گاڑیاں گزریں گی تو آم ٹرافیک کو روک دیا جائے گا رینگ روڈ تاپی زیادہ بیزی ہوتا ہم دیکھ رہے کی لگاتا دلی پولیس کے جوان بھی یہاں جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں کہ کوئی بھی گاڑی بھی سڑک پہ نہ رہے اور دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پر جو بھارت ماتا کے نارے بھی لگا رہے ہیں بھارت ماتا کے نارے بھرپن راوت امر رہے ان کی چھاپ امیٹ رہے بلکل انہیں سنا جا سکتا ہے ان کے بھاو کو آج پورا دیش محسوس کر سکتا ہے کیونکہ آج ہر کوئی یہی محسوس کر رہا ہے کہ جو یہ انتیم سفر ہے انتیم یاترہ ہے وہ ابھی دو پہر تک میں ختم ہو جائے گی پنچ تک میں وہ ولین ہو جائیں گے پھر کبھی ان راہوں پر لوٹ کر نہیں آئیں گے اور ان کے ساسا چلنے والے لوگ اس بات کو بخوبی یہاں پر سمجھ رہے ہیں جسپریت میری سیوگی اس وقت میرے ساتھ میں موجود ہیں جسپریت انتیم یاترہ کا یہ سفر شروع ہو چکا ہے بھاری مند سے یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے لیکن اس شہدت کو پورا دیش یاد کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے کیا کچھ تصویر آپ کے یہاں سے سامنے آ رہی ہیں بلکل سبینہ انتیم یاترہ ان کی شروع ہو چکی ہے ہم اس وقت برار اسکوائر شمشان گھاٹ پر موجود ہیں اور آپ سب سے پہلے تصویریں میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں یہاں پر اگر ہم شروعات وہاں سے کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر نیوی کے جوان موجود ہیں تینوں سیناؤں کے جوان موجود ہیں 800 سینک یہاں پر موجود ہیں چاہے پھر ہم نیوی کی بات کریں اے فورس کی بات کریں آمی کی بات کریں یہاں پر اردسینک بلو کی تکڑیاں بھی موجود ہیں اور انتظار ہو رہا ہے کہ جب ان کا سی ڈی ایس بیپن راوت کا پارتیف شرید یہاں پر پہنچے گا ان کی پتنی مدلکہ کا پارتیف شرید یہاں پر پہنچے گا اور دیکھیں یہاں سے اگر ہم اندر کی تصویریں آپ کو دکھائیں تو یہ ٹوٹو کول ہے اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں اور وہاں پر کافی سارا وی آئی پی مومنٹ بھی اس وقت ہو رہا ہے سبینا جسپیت یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں دراصل یہ تصویریں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں ان پر کابو کر پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جس طرح سے دیش کے سب سے بڑے سینے ادھکاری کو پورے دیش نے یہاں پر کھو دیا اور یہ تمام ایک اپچارکتہ بھر نہیں ہو جاتی ہے بلکہ یہ تصویریں تو یہ بتاتی ہیں کہ آج کس طرح سے سب سے بڑا زخم یہاں پر ملنے جا رہا ہے کیونکہ جب وہ پنچ تک میں ویڈین ہو جائیں گے پھر کبھی لوٹ کر ان گلیوں میں نہیں آئیں گے وہ ان کے سمبودھن سننے کو نہیں ملیں گے وہ جذبات اور حوصلوں سے بھرے شبد سننے کو نہیں ملیں گے لیکن جو سفر انہوں نے اب تک جیا ہے وہ دیکھیں اس کی چھاپس انتم سفر میں آپ کو صاف نظر آ رہی ہوگی یہ سفر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں انتم طور پر یہ دیکھیں کس طرح سے پورے سمبان کے ساتھ سننے سمبان کے ساتھ راج کے سمبان کے ساتھ انتم سفر آگے بڑھ رہا ہے ایسی ایسا نصیب بھی کہتے ہیں کہ ہر کسی کو نہیں ملتا ہے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے جو محنت یہاں پر انہوں نے کی جو جذبہ ان کے ذریعے سامنے آتا رہا ہے وہ مثال بن چکا ہے وہ مثال بن چکا ہے جب آپ کو یاد بھی ہوگا کس طرح سے انہوں نے اپنا ہر موچے پر یوگدان دیا دوہزار سترہ کا آرمی چیف رہتے ہوئے انہوں نے جو دیش کے دھائی موچے کے یود کے لیے تیار ہونے کی بات کی تھی وہ ہمیشہ سرکھیا بٹو ہوتا رہا جب بھی ان کا ذکر ہوتا رہا یہ شبد ہمیشہ سامنے آتے رہیں گے کیونکہ ہر کوئی حیران تھا ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ یہ آدھا موچہ کیا ہے جس دھائی موچے کا یہ ذکر کر رہے ہیں پھر معلوم چلا کہ ایک موچہ پاکستان کو مانا تو دوسرا چین کو مانا سوچئے ڈنکے کی چوٹ پر وہ اپنی بات کہتے تھے دیش کو سرو پر ہی رکھتے ہوئے بے خوف ہو کر نہ صرف بات کرتے تھے بلکہ ایک ایسی سکریٹیجی سامنے لاتے تھے کہ انہیں ایک بڑا ایکسپورٹ کے طور پر رنیتی کار تک مانا جانے لگا اور یہ جو پورا سفر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ آجوسی کا حصہ ہے جو نعرے بازی یہاں پر ہو رہی ہے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں وہ ان کے سنمان سے بھرے ہوئے شبد ہے ان کے لیے جن کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اسے کبھی دیش نہیں بھولے گا ان کے ساحس کو کبھی دیش نہیں بھولے گا شاندار دندار بہترین لیڈر کے طور پر وہ ہمیشہ آگے رہے پیڑیوں کو سندیش یہ دیتا رہے گا ان کا جوش جذبہ جنون کسی طرح سے کبھی کسی مورچے پر کم نہیں ہوا بلکہ انہوں نے جب بھی اپنا سمبودھن دیا جب بھی چھاتروں کے بیچ گئے یواؤں کے بیچ گئے جن کو سمبودھت کرنے کی کبھی باری آئی یہ موقع ملا جوانوں کے بھی جب جاتے تھے جوش سے لمریز خود کو پاتے تھے اور وہی جوش ان جوانوں میں بھی بھرتے تھے حالانکہ اس چوپر میں برگیڈیر ایلیس لیڈر نے اپنی جان گوائی لیفٹنین کرنر ہرجندر سنگھ ونگ کمانڈر پی ایس چوہان سکوارڈرم لیڈر کے سنگھ نائک گرو سیف سنگھ انہیں بھی نہیں بھولا جا سکتا نائک جیتیندر کمار لانس نائک ویوے کمار اس کے علاوہ لانس نائک بی سائی تیجہ جونئر وارنٹ آفیسر داز جونئر وارنٹ آفیسر اے پردیپ اور حوالداز سکپال بھی سوار تھے جنہوں نے اپنی زندگی یہاں پر گوا دی اسی کراش حادثے میں انہیں بھی پورا دیش اسلام کر رہا ہے کیونکہ یہ بھی اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی یہ سفر یہ اڑان جو ہے موت کی اڑان بن گئی اور زندگی انہوں نے اس میں گوا دی انہیں بھی دیش یاد کر رہا ہے کیونکہ سب ہی کا یوگدان رہا اسی لیے وہ آج اس پد پر پہنچے دیکھیں آرمی میں اچھائی پر جنگ لڑنے کی بات ہوتی تھی جوابی کاروائی کسی بھی پل کسی بھی موچے پر کرنے کی ہوتی تھی تو ہمیشہ تیار رہتے تھے نہ صرف تیار رہتے تھے کہ ایک ایکسپرٹ کے طور پر سامنے آتے تھے سمجھنا ہوگا ایک ایکسپرٹ نہ صرف خود کو آگے لے جاتا ہے بلکہ ایک کوری ٹیم کو آگے لے جاتا ہے اور جب بات دیشت کی ہوتی ہے دیش کی سرکشہ سے جڑی ہوتی ہے آتنگواد کو مو توڑ جواب دینے کی ہوتی ہے تو اس ایکسپرٹ کی بھومی کا ایک چاڑک کے سے کم نہیں ہوتی جس کی بھومی کا ہمیشہ سے سی ڈی ایس جنرل بپن راوت نے نبھائی آتنگواد کے خلاف دیکھئے جو تمام آپریشنز ہوئے ہیں وہ اس کے وششگی یوں ہی نہیں کہے جاتے رہے ہیں 21 سدی میں سیما پارچا کر اگر کسی نے دشمن کو ان کے ناپاک منصوبوں کو انجام دکھایا آئینہ دکھایا اور اس آئینے کو توڑ دیا چکنا چور کر دیا تو وہ سی ڈی ایس جنرل بپن راوت کی جابازی ہی تھی ان کا حوصلہ ہی تھا جسے آج پورا دیش نمن کر رہا ہے پورا دیش ہی نہیں بلکہ ودیشوں سے ودیشی پرتنیدھی منڈل آئے ہیں ان کا دکھ ہم نے محسوس کیا ان کے زبان سے جو شبد نکل رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ سی ڈی ایس جنرل بپن راوت کو کھونا نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے چندن ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں جسپیت ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے امت ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تاکہ ہم سب نیوز ایٹین انڈیا کے دشکوں کو آج اس انتم سفر کا حصہ بنا سکے کیونکہ وہ بننا چاہتے ہیں چندن آپ کے پاس آئیں گے ہر موچے پر کامیاب رہے ہر موچے پر انہوں نے خود کو ہی نہیں ثابت کیا بلکہ دیش سرکشہ کو سرو پر ہی رکھا وہ جذبہ ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا یہ انتم سفر دکھ دے رہا ہے لیکن اپنی امٹ چھاپ بھی چھوڑ رہا ہے چندن بلکل دیکھئے جن ویکٹیوں کا انتم سفر عام لوگوں کو دکھ دے تو ان کی زندگی سفر مانی چاہتی ہے بہت بڑی زندگی جی کر گئے ہیں جنرل آوات تو اس لئے ہم دیکھ رہے کہ لوگوں کا حضون سڑکوں پر ہے جہاں تک آپ دیکھیں گی تیرنگا لے کر کے لوگ پش برسہ کرنے کے لئے کھڑے ہیں آپ بتائیے آپ کہاں سے آئے ہیں ہم اترہ خند سے آئے ہیں اترہ خند سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کہاں سے ہیں بھائی صاحب میں اترہ خند سے اور ابھی بینود نگر دلی شاہر دیکھیں تو دلی میں رہنے والے لوگ ہیں اترہ خند کے لوگ ہیں دیش کے کئی لاکھوں کے لوگ جو کی دلی میں رہتے ہیں وہ یہاں پر شردھانجلی دینے کے لئے پہنچے ہوئے ہاتھوں میں تیرنگا جھنڈا لے کر آپ بتائیے آپ کہاں سے ہیں ہم منڈاولی سے ہیں گڑکماؤ یا سمیتی ہے یہ گڑکماؤ کے ایریا سے ہیں منڈاولی میں رہتے ہیں تو کل ملا کر اگر بات کرے تو جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک تیرنگا جھنڈا لے کر کے عام لوگ بھی کتار میں کھڑے ہیں کہ جب بھی یہاں سے انتیم یادرہ کے لئے جو کافلہ گزرے گا تو یہاں سے شردھانجلی دیں گے اور لوگوں کے ہاتھ بھی یہ دیکھئے آپ لوگ کب سے انتظار کر رہے ہیں ہم کس میں ایک گھنٹے سے ایک گھنٹے سے انتیار کر رہے ہیں تو دیکھیں ایک گھنٹے سے یہ لوگ ہیں حالانکہ پیچھے کی بات کریں تو دو تین گھنٹے سے پیچھے کی کتار میں لوگ جو کھڑے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کب جو ہے کافلہ گزرے انتیم یادرہ جو شبیاترہ پھر یہاں پر وہ شردھانجلی یہ کئی مہلائیں ہمارے ساتھ ہیں آپ لوگ بتائیے کہاں سے آپ لوگ روینی سے روینی سے ہیں آپ بتائیے کہاں چاہیے کب سے انتظار کر رہے ہیں نجم گھر سے نجم گھر سے آنجی کب سے انتظار کر رہی ہیں دیکھیں بارہ ساڑھے بارہ بجے کب سے انتظار کر رہے ہیں ہم بارہ بجے سے آنے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لنبا جو ہے ایک طرح سے کافلہ ہے آم لوگ جو ہیں وہ بھی بارہ بجے سے آ کر یہاں انتظار کر رہے ہیں رنگ روڈ نارائنہ پر یہاں سے تھوڑی دوری پر اگر ہم بات کریں تو براری سکوائر ہے اور وہاں پر جو ہے یہ پورا یہ انتیم یادرہ کے لئے لوگ جو نکلیں گے اسی روٹ سے نکلیں گے اس لئے روٹ پر ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تیناتے ہاتھوں میں پھول لے کر کے تیرنگا لے کر کے اور لگاتا نارے نکل رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ٹرافیک کو روک دیا گیا ہے عام لوگوں کے لئے یعنی کی کسی بھی پل یہاں پر جو انتیم یادرہ ہے جنرل راوت کی وہ یہاں سے سارے کافلے گزر سکتے ہیں جنرل ایس بیش ہم آپ کے پاس ہے کہ عام لوگوں کے لئے ٹرافیک کو روک دیا گیا ہے سڑک پوری طرح سے کھالی ہو گئی ہے تو یہ مانا جا رہا ہے کہ کسی بھی پل سڑک پہ آپ دیکھ سکتی ہیں اور ہم دیکھ رہے کہ ایک پیٹرولی جو ہے دلی پولیس کی وہ آگے آ رہی ہے یعنی کی اس کے بعد پیچھے ہی جو انتیم یادرہ کی گاڑیاں ہوں گی وہ آئیں گی تو ہم انتظار کرے گی کب ہماری نظروں میں وہ کاری آئے لیکن ہم دیکھ رہے کہ سڑک ہے سڑک ہے رنگ روڈ اور جیسے ہی یہ کافلہ یہاں پر آئے گا تو ہمیں نشری طور پر نظر آئے گی اور ہم اپنے درشکوں کو دکھائیں گے پلال یہاں پر پلکر اور تک بر پھر سے چندر ہم آپ کی طرف روک کریں گے کیونکہ ہم سب اپنی نظروں سے آج نیوز ایٹین انڈیا کے درشکوں تک انتن سفر کے اس ہر تصویر کو پوری ذمہ داری کے ساتھ پہنچا رہے ہیں دیکھیں پوری ذمہ داری کا ذکر کرنا اس لئے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ یہ محض تصویریں بھر نہیں ہیں دیش کے سب سے بڑے سینے ادھیکاری کا یوں اچانک سے چلے جانا ہر کسی کو جھگ جور کر رکھ چکا ہے ہر کسی کو تکلیف دے رہا ہے اور اسی کے ساتھ لیکن بہت سے کیونکہ لاکوں کروڑوں کیونکہ اس جن سنکھیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آج اس انتن سفر کا حصہ بنے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر درشک آج انتن سفر کا حصہ بنے بھاو بھی نہیں شہر دھانجلی دے یہ آخری سلام ہے جو یقینا ہم سب کو مل کر پورے سممان کے ساتھ پورے نعموں کے ساتھ یہاں پر دینا چاہیے جسپریت میری سہیوگی بھی ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے جسپریت آپ صبح سے وہاں موجود ہے ایک سنناٹہ جو عموماً ہوتا ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں پنچ تطو میں انسانی شریف جو ہے وہ ولین ہو جاتا ہے آپ وہاں موجود ہے لیکن اس سنناٹے سے بھی ایک سندیش یہاں پر دیش کے سپوت سی ڈی ایس جنرل بپن راوت دیتے ہوئے نظر آئیں گے میں آؤں گی جسپریت آپ کے پاس آؤں گی میں ضرور آؤں گی آپ کے پاس میں میں ضرور آؤں گی